موسیقی آپ کو پتہ ہے کہ بچوں میں بھی ایشو آرہا ہے سروکل سپائن کا ایشو آرہا ہے گردن کے موروں میں پرابلم آرہا ہے زیادہ لیپ ٹاپ اور موبائل یوز کرنے کی وجہ سے تو کائیرو پریکٹک بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بونز کو جو دسلوکیٹڈ بونز ہوتی ہیں ان کو ری سیٹ کیا جاتا ہے اپنی جگہ پر واپس ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور یہ آتی اس وجہ سے پرابلم کہ انسان ساڑ گھنٹے کسی بھی اینگل میں بیٹھتا ہے تو ساڑ گھنٹے کے بعد اس کا پوسچر آٹومیٹیکل ایوسز اینگل میں بینڈ ho vest ہونا شروع ہو جاتا ہے تو نارمل ہمارے پر واپس ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور یہ آتی اس وجہ سے پرابلم کہ انسان ساڑ گھنٹے کسی بھی انگل میں بیٹھتا ہے تو ساڑ گھنٹے کے بعد اس کا پوسچر آٹومیٹکلی اس انگل میں بینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو نارمل ہمارے لوگوں کو ویرنس نہیں ہوتی تو وہ اسی پوسچر پر بیٹھتے چلے جاتے ہیں جیسے ایک بندہ اگر لیٹ رہا ہے اور وہ ایک کے بجائے دو پلو یوز کر رہا ہے تو پھر وہ تین پلو پر آ جاتا ہے چار پر آ جاتا ہے وہ سیدھا لیٹ نہیں سکتا تو وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے جتنا وہ اپنے آپ کو بینڈ کرتا جاتا ہے یہ انسان کی ٹیوننگ ہے صرف ہم لوگوں کو ابھی اویرنس نہیں ہے اس چیز کی دیکھیں ایک انسان ہے آپ چاہے جتنی کروڑوں کی بھی گاڑی لے لیں انسان جو لے رہا ہے اس کی ویلیو سے زیادہ ہے اس لیے وہ اس کو لے رہا ہے تو جب آپ اس گاڑی کو لیتے ہیں اور اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں تو آپ اپنی کیوں نہیں کراتے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ٹیوننگ ضرور کرائے یہ بہت ضروری انسان کے لیے ہاں اگر آپ ٹائملی ان چیزوں کو سمجھ جائیں اور آپ اپنی ٹیوننگ ٹائملی کراتے رہے ہیں فول باڈی ایجسمنٹس کراتے رہے تو کبھی بھی کسی بھی بندے کو موروں کا پتھوں کا اپنے پوسچر کا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا کوئی جوائنٹس کی پین نہیں ہوتی اس طرح کے کوئی ایشوز نہیں ہوتے جو سپورٹس میں نے اس کو تو چاہیے کہ وہ ہر مہینے اپنی فول باڈی ایجسمنٹ کرائے کیونکہ ظاہری بات ہے سپورٹس میں نے اس نے اپنے مسل کو فول یوز کرنا ہے اس نے اپنا پوسٹر بینڈ کرنا ہے مسل پر پریشر آنا ہے اس کے اور ایک نارمل بندہ جو ہے جیسے کوئی آفیس ورکنگ کا بندہ ہے ٹیبل وارک ہے یا بچوں کی سٹیڈی ہے اس طرح کے لوگوں کو چاہیے کہ 3 منس میں ایک دفع اپنی فول باڈی ایجسمنٹ ضرور کرائیں شگر کا اس سے کوئی علاج نہیں ہوتا شگر ایک سیپرٹ یشو ہے ٹھیک ہے اس میں صرف آپ کی بون کی ایجسمنٹس ہوتی ہیں جو نروے سسٹم بلوک اور ہوتا ہے اس کو آپ اپن کر سکتے ہیں اس میں جو کائروپریکٹک ایجسمنٹ ہے اس میں ہوتے ہی سکس سیشن ہے اچھے اوپر نہیں ہوتے ٹھیک ہے آپ کو چاہیے کوئی بھی ایشو ہے اس میں سکس سیشن ہی ہوں گے ہاں سکولیوسس کا ایک ایشو ہوتا ہے جس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈ کی اڈیٹیڈی ہو جاتی ہے اس میں تھوڑا سیشن تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے میں بھی دو تین سیشن کی ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن اس میں گیاب زیادہ دیا جاتا ہے تو اس میں یہ کہ میں جب گیا ریجسٹریشن کے لیے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ آرکھوپیڈک کے انڈر آتے ہیں تو جبکہ کائیروپریکٹک کسی آرکھوپیڈک کے انڈر نہیں آتا تو یہ ایک اویرنس کی چیز ہے کہ جو چیف بیٹھا ہے اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ یہ ہے کیا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے تو آپ دپارٹمنٹ میں کم سے کم اتنے ایڈیوکیٹڈ لوگ ضرور ہونے چاہیے جو ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ ہمیں بھی ریجسٹریشن میں پرابلم نہ ہو ہمیں بھی ایشوز نہ ہو اور اس میں یہ کہ جب تک آپ کی کاؤنسل نہیں بنتی اس ٹائم تک تو ایشوز رہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک آپ کو پتا ہے جو ڈی پی ٹی ہے فیزیکل تھرپسٹ ہیں ان کی بھی ابھی تک کاؤنسل نہیں ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی کے انڈر ہو کے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں بلکل ہم سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک کا پیج ہے کائروپریکٹک ٹریٹمنٹ سی پی ٹی کے نام سے اور یوٹیوب چینل ہے سی پی ٹی پاکستان کے نام سے اور انسٹاگرام ہے سی پی ٹی پاکستان کے نام سے تو ان پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں موبائل نمبر ہمارا جو ہے وہ 03215362809 ہے اس پہ بھی آپ کال کر کے اپوائنمنٹ اور اپنی جو بھی ڈیٹیل ہے آپ لے سکتے ہیں آمر شداز صاحب